ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا اتنے میں ہم نے دیکھا کہ مشرقین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس لیے میں فوراں ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کے گردن پر ماری اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھیچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا اس کے بعد مجھے عمر بن خطاور رضی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سمان اسے ہی ملے گا ابو قطادہ نے کہا میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا پھر دوبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سمان اسے ملے گا اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا تیسری مرتبہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ارشاد دہرایا اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قطادہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے بتایا کہ ابو قطادہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے لیے لڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے پھر آپ نے سامان ابو قطادہ کو عطا فرمایا ابو قطادہ نے کہا کہ پھر اس کی ذراح بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا سحی بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو بیالیس